موسیقی نواز کو کچھے آپریشن پر بریفنگ دیں گے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع صوبائی حکومت نے ڈاکوں کے سر کی قیمت دس لاکھ سے بڑھا کر ایک کڑوڑ روپے کر دی پشین میں ملک دشمنوں کی بززلانہ کاروائی پولس لائن کی قریب بزار میں دھماکا جابہا کفرات کی تعداد تین ہو گئی مرنے والوں میں دو بچے اور خاتون شامل چار افراد کی حالت نازوں پانچ پولس اہلکاروں سمیت چودہ افراد زخمی دھماکے سے گاڑیاں اور مورٹسائیکل تباہ صدر زرداری وزیراعظم شباز شریف اور وزیر داخلہ موسیل نقوی کی دہشتگردی کی مصمت کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک میں کسی قسم کی ناراضگی کے نام پر ٹیلرزم کی ریڈ لائن ہے وہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی پر بار تو اگر پنجاب نے ایک بڑی محنت کر کے چودہ روپے فی یونٹ کم کیا ہے تو آپ دوسرے صوبوں پر اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے ریڈ لائن کروس کریں گے تو کوئی گنجائش نہیں رہے گی قانون حرکت میں آئے گا نائب وزیراعظم اساگڈار کہتے ہیں نومائی کے ذمہ داروں کو سزائیں ملیں گی ناراضی کے نام پر دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی پنجاب میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کو دوسرے صوبوں پر نہیں تھاپ سکتے دوہزار سترہ میں سیاسی عدم استقام نہ ہوتا تو ملک موشی قوت بن چکا ہوتا جھوٹے بیانیے سے پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ کا بھانڈا پوٹ گیا علیمہ خان کا روح حسن کے ساتھ ووٹس ایپ پیغامات کا تباتلہ تیس جون دوہزار تیس کو علیمہ خان نے روح حسن کو بشرا بیوی سے منصوب پیغام بھیجا عطا تارد کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کئی حصوں میں بڑھ چکی ہے دوہزار اٹھارہ کے جو انتخابات ہوئے تھے وہ ایک دانگلی ردہ انتخابات تھے ایک مسنوعی شخص کو جو ہے وہ زبدستی وزیراعظم بنایا گیا دوہزار اٹھارہ سے ساڑھے تین سال تک جتنی بھی حکومت رہی پی ٹی آئی کی کوئی ایک منصوبہ پورے پاکستان میں کوئی گنوا نہیں سکتا تحریک انصاف نے صرف وعدے کیے پی ٹی آئی حکومت کا ایک بھی منصوبہ نہیں گوا سکتے شرجیل میمن کی تنقیت کہا دوہزار اٹھارہ میں انتخابات پر دانگلی کر کے ایک شخص کھلایا گیا پی ٹی آئی کی نا اہلی کا بوش دوسری حکومت اوپر پڑا جنہ ہسپتال کسی سرکار کے خرچے سے نہیں چل رہا ہے یہ ڈونرز کی تھی مدد سے چل رہا ہے کوئی سائبر نائف دکھا رہا ہے تو حکومت نہ وفاق کی نہ صوبے کی اس کا ایک پیسہ نہیں لگ رہا ہے یہاں کے تعلیمی داروں میں یہ شہر خیرات میں پل رہا ہے پورے ملک کو خیرات دے رہا ہے جنہ ہسپتال خیرات کے پیسوں پر چل رہا ہے عوام ٹیکس دے رہے ہیں تو چیزیں ڈونیشن سے کیوں چل رہی ہیں حالت مقبول صدقی کا سوال کہاں کراچے کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے ناصر شاہ کا بیان مزہ کا خیص قرار دے دیا کہاں ہسپتالوں کا چندہ عوام کی بہتری پر خرچ ہو رہا ہے ایران بس حادثہ 28 مئیتوں کی تدفین لواہکین اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شکر شدید زخمی ائر ایمبولیس سے کراچی منتقل دفتر قارجہ کا تعاون پر ایرانی حکومت کا شکریہ امیر بلاج قتل کیس کا مرکزی ملزم ایسن شاہ کا اپنے ساتھیوں کی پائرنگ سے حلا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مقدمے میں اقدام قتل اور دیگر دفاق شاہ میں کراچی میں بس اڈو کو شہر سے باہر منتقل کرنے پر ٹرانسپورٹرز آپس سے باہر شہریوں کو فری شیٹل سرویس گاڑیوں پر ٹرانسپورٹرز کا حملہ شیٹل سرویس کے شیشے توڑ دیئے پولیس کہتی ہیں لڑائی جھگڑے کا کوئی واقعہ ریپورٹ نہیں ہوا اسلام آباد کے گن اینڈ کنٹری کلپ کے پاس بقائے لائسنس ہتھیاروں کا انکشاف ریپورٹ کے مطابق ہتھیاروں میں شارٹ گن بائس پور رائیپل اور پسٹل شامل کلپ نے تین کروڑ بیس لاکھ کا پروپرٹی ٹیکس بھی ادا نہیں کیا پی ڈی ایم اے کا پنجاب بھر میں مزید مونسون بارشوں کا الارٹ بارشوں کا نیا سپل کل سے شروع ہوگا 29 اگر سکت صوبے بھر میں وادل بڑھ سنگے کراچی میں 26 اگر سے ایک اور زورڈار سپل کی پیشک ہوئی گراولپنڈی ٹیس کے چوہتے روز کا کھیل کومی بولرز پیبسی کی تصویر بن گئے بنگلہ دیش کی پاکستان کی پہلی ایننکس کے سکور پر بڑھتری چھے وکٹو پر چار سو بیاسی رنس بنا لیے مشکر رہیم کے ڈیڑھ سو رنس شاکیب الحسن کو بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم سے نکالا کرائے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کے وقیل کا بی سی بی کنو تیس کرمینل کیس میں شامل کھلاڑی کو ٹیم کی نمائندگی نہیں کرنی چاہیے دورہ پاکستان سے فوری واپس بلایا چاہیے پاک آرمی نے گلگت بلدستان میں سات کو پیماوں کا کامیاب ریسکیو آپریشن کر لیا بیس ہزار ایک سو فٹ کی بلندی پر بھسے کو پیماوں میں تین دوسری اور چار پاکستانی شامل بھارتی شہر کولکتہ کے بعد مہراشترہ کے اسپتال میں بھی خاتون سے زیادتی سرکاری اسپتال میں پچیس سالہ نوجوان نے پیسٹ سالہ خاتون کو نشانہ بنایا مومر خاتون علاج کی گھر سے آئی تھی بنگلہ دیش میں سلاف سے مرنے والوں کی تعداد چھتیس ہو گئی اٹھالیس لاکھ افراد متاثر نو لاکھ افراد پھس گئے توفاری بارشوں سے گیارہ اسلا کو شدید مقصان پہنچا بانوے فیصد موبائل ٹاورز گرنے سے رابطہ منکتہ فوج کا ریسکیو آپریشن چاری غزہ پر باروت کی برسات تازہ بمباری میں مزید سینتیس پلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد چالیس ازار دو سو پینسٹ سے زائد ہو گئی اسرائیل نے جبالیا کیام سے نکل مکانی کرنے والوں پبرے بھی بم برسا دیئے متعدد شہادتیں خان یونس میں دو گھروں پر حملے میں گیارہ فلسطینی شہید ہو گئے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں سے یک جہتی ڈبلنے پارلیمنٹ کے سامنے غزہ کے بچوں کی علامتی لاشے رکھ کر رہتے چارج یمن کے دارالحکومت سنا میں شدید بارش کے باوجود مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آباس فلد اردن میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد نے غزہ ریلی نکالی ایران کے مختلف صوبوں میں دائش کے خلاف ایکشن چودہ دہشتگرد گرفتار حکام کے مطابق گرفتاریاں تہران، البروس، فارز اور خزستان میں کی گئی دائش خراسان کے دہشتگرد حملے کے ارادے سے چند روز پہلے ایران میں داخل ہوئے تھے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین سپر اوبرز ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں انوکھا ریکارڈ کائے بھارت کے مہاراچہ ٹوافی میں بینگلور اور حلوی کے درمیان میچ کب پیسلہ تین سپر اوبر میں ہوا شاہین شاہ افریدی باپ شاہیتہ افریدی نانا بن گئے کومی فاس بولر کی گھر پہلے بیٹے کی پیدائش شاہین پنڈی ٹیس کے بعد کر آج ہی پہنچیں گے پی سی بی اور ساتھی کھلانیوں کی مبارک پار موسیقی